پرانا صاحب کو یاد ہوگا آپ کو بڑا نجائز رکھا گیا پورے میڈیا نے آپ کے لیے آواز اٹھائی اب آبیسلی میڈیا سوال کر رہا ہے آپ سے بھی کل تک آپ وزیر داخلہ تھے کہ عمران خان کو بڑے برے حالات میں رکھا جا رہا ہے ان کے وقلہ بھی بتا رہے ہیں آنکھے ان کو جس جیل میں رکھا جا رہا ہے وہ گندی جیل ہے اس میں واش روم بھی اس کے اندر ہی ہے وہاں پہ کیڑے بھی ہیں مکوڑے بھی ہیں سنا وہاں میچھا بھی پھیک دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیڑے مکوڑے آئیں بدمودار کمرہ ہے چھوٹا کمرہ ہے اور ان کی انٹائٹنمنٹ بنتی ہے ایک کلاس اس کی وہ سابق پرائی بیسٹر رہ چکے ان کو اصولا تو کورٹ آرڈر کے تحت اڈیالا جیل منتقل کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اڈیالا جیل میں ویسے بھی ایک کلاس فسیلٹیز موجود ہیں لیکن آپ لوگوں نے جان پوچھ کے ان کو رکھا ہے اٹک جیل میں تاکہ وہ برے ترین بطری حالات میں رہے تو رانس صاحب وہ تو وہی بات ہوگی جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور ہم اس کا برملا پروٹیسٹ کر رہے تھے اب آپ وہی زیادتی عمران خان کے ساتھ کر کے لیول برابر کر رہے ہیں رانس صاحب پہلی بات تو کامران صاحب یہ ہے کہ انہوں نے جو جیل کے حالات بیان کیے ہیں وہ بالکل حالات وہی ہیں جو کبھی میں نے بیان کیے تھے تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہوئے میں نے ان کو اپنا ایکسپیرنس جو میرا تو چھے ماہ کا ایکسپیرنس ہے نا تو میں نے ان کو سارے جو ہے وہ حال اس کے بتائے ہیں کہ آپ وہاں پہ اگر وہ شاور نہیں اچھا لگا ہوا تو آپ کس طرح سے نہا سکتے ہیں یعنی میں نے ان کو کہا کہ وہاں پہ ٹرپ اور جو اپنا پڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ وہ کپ اس کے ساتھ آپ نہایا کریں اور ساتھ انہوں کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ رات کو کم کم دو تین دفعہ نہایا کریں تو اس سے گرمی کا احساس جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سیل میں گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال لیا کریں جب آپ نے جو ہے وہ واش روم جو ہے وہ استعمال کرنا ہو باقی سونے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کیڑے بغیر ہوتے ہیں تو میں نے انہوں کو کہا کہ اس کے لیے آپ کان میں کٹن جو ہے نا وہ ڈال کے سویا کریں تاکہ کیڑے بغیر اگر کان میں داخل ہو جائیں تو وہ کافی پھر جو ہے نا وہ تکلیف دے ہوتے ہیں تو میں نے تو ان کو اپنے تمام تجربات جو ہیں وہ ان کو میں نے بتا دیئے ہیں اور ان کو میں نے سیجیسٹ کیے ہیں کہ آپ ان حالات میں اگر یہ وہی حالات ہیں جن حالات میں آپ کی حکومت میں میں جیل میں رہا تو پھر آپ اس طرح سے جو ہے وہ اچھا وقت جو ہے وہاں پہ گزار سکتے ہیں باقی رہی بات اب کہ یہ وہاں پہ یہ حالات ہیں میری انفرمیشن کے مطابق وہاں پہ یہ حالات نہیں ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ بہتر انداز میں رکھا گیا ہے اور جو وہاں کیا حالات ہیں سر وہاں پہ دی جا سکتی ہیں وہاں پہ یعنی اب دیکھیں نا جیل تو آخر جیل ہے اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ان ان کو پائیو سٹار ہوتل جیسی جو ہے وہ دی گئی ہے وہاں پہ سہولتے ہیں لیکن ان کو میری اطلاع کے مطابق بیڈ فرام کیا گیا ہے دو چیرز ہیں وہاں پہ ٹیبل ہے پیڈیسٹل فین ہے اور پنکھے بغیرہ کی سہولت ہے لیکن اس موسم میں سیل کے اندر جو ہے وہ ہیٹ گرمی تو ہوگی یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے کہ وہ وہاں پہ کوئی ایک کنڈیشن لگا ہوا ہے اور باقی جو سیل ہے اس میں اوپن ہی ہوتا ہے یہ جو واش روم ہے واش روم وہاں پہ الادا نہیں ہوتا تو بھران ان کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں اور اس میں یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ کوئی رویہ رکھا گیا ہے یا کوئی کہا گیا ہے لیکن کامران صاحب جیل تو آخر جیل ہے نا صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ہی آرہا ہے کہ ان کو سلو پوائزن کر کے مار دیا جائے گا بڑی اسودہ صورتحال ہوتی ہے کہ کھانے کے اندر کچھ ایسا دے دیا جائے گا اور سنائے ان کو کھانا بھی صحیح نہیں مل رہا دال مل رہی ہے ان کو کھانے کے لیے اور اچھا کھانا بھی دے سکتے ہیں آپ اور ایک ہیمن رائٹس کی بات ہے آپ ان کے گھر سے بھی کھانا میں گویا جا سکتا ہے ضروری تو نہیں کہ دالی کھلائی جائے ان کو سابق پرائیم ایسٹر ہے وہ دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں انہوں نے درخواست دی ہے عدالت سے جو بھی سہولت انہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ انہیں فردر ملنی چاہیے وہ عدالت میں جو ہے وہ درخواست دی ہے وہاں پہ وہ بات کریں وہ سہولت ان کو مل جائے گی گھر کا کھانا بھی جو ہے وہ عدالت سے ان کو اجازت لینی پڑے گی یا سپریٹینڈنٹ بھی وقتی طور پہ آرزی طور پہ اجازت دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کھانا تو ان کو جو ہے وہ بہتر مل رہا ہے جو میری انفرمیشن ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل کی دال مل رہی ہے لیکن میری انفرمیشن کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے کھانا ان کو مہیا کیا جا رہا ہے اور دیکھیں یہ ذمہ داری جو ہے یہ جیل حکام کی ہے سپریٹینڈنٹ اور باقی لوگ وہاں پہ جو ذمہ دار ہیں کوئی بندہ یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے تو ذمہ داری تو پھر اس کے اوپر آنی ہے کس طرح کا کھانا مل رہا ہے تھوڑا بتائیں اگر دالی مل رہی تو کیا مل رہا ہے عمران صاحب تو خوش کھراک ہے اچھا کھانا کھانے والے تو کمس کم میڈیوکر کھانا تو ملے نا ان کو نہیں کھانا ان کو ٹھیک مل رہا ہے کھانا ان کو ٹھیک مل رہا ہے اور باقی یہ ہے کہ باہر سے بھی اگر وہ گھر سے کھانا وہ منظور کروارے تو ان کا گھر سے کھانا مل سکتا ہے یہ اڈیالا جیل ان کو منتقل نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اڈیالا جیل میں ایسی وغیرہ لگاو ہے فرس کلاس کے لیے وہاں پہ دو کمرے بھی ہوتے ہیں ساتھ کچن بھی ہوتا ہے ساتھ دو مشکل کی بھی ملتے ہیں اس وغیر سے اڈیالا جیل میں آپ لوگ نے منتقل نہیں کیا تو ران صاحب گئے تو پھر بڑی ریوینج فل پولٹکس لگے گی رہا کیونکہ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ وہی زیادتی کریں ران صاحب نہیں نہیں بالکل ہم اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں کر رہے اور اڈیالا جیل میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہ کے آئے ہیں یہ سہولتیں جو آپ اٹک جیل کی بات کر رہے ہیں تو اٹک جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہ کے آئے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ چیزیں ان کو ساری جو ہے وہ مہیہ کی گئی ہیں اڈیالا جیل میں صرف سکورٹی نکتہ نظر سے جو ہے وہ ان کو اٹک جیل میں منتقل کیا ہے جو چیزیں اڈیالا جیل میں مہیہ ہو سکتی ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ ان کو یہ حاصل لیں ائر کنڈیشن تو نہیں ملا ہوا نا امرال خان کو ادھر نہیں ائر کنڈیشن تو کسی جیل میں بھی نہیں ہے ائر کنڈیشن جو ہے وہ نہ اڈیالا میں ہے نہ اٹک میں ہے اور میاں نواز شیف کیونکہ ہارڈ پیشنٹ تھے تو ان کو جو ہے وہ مہیہ کیا گیا تھا جو امران خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے امریکہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تقریر کی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور جا کے سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ وہ ائر کنڈیشن جو ہے اس کو ختم کراؤں گا تو وہ انہوں نے پھر ختم کروا دیا تھا تو وہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ایڈوائز کی اوپر جو ہے وہ میاں نواز شیف کو ہارڈ پیشنٹ ہونے کے ناتے جو ہے وہ مہیہ کیا گیا تھا باقی جیلوں میں ائر کنڈیشن کی سہولت حاصل نہیں ہے ایک بریک لوں گا میں رایہ صلی اللہ صاحب سے باچی جاری ہے سوال یہ ہے کہ اب تو امران خان بھی نہیں رہے سیاست میں فیلال کنوکٹ ہو چکے ہیں لیکن عام تاثر یہ ہے کہ کیونکہ مردم شماری کے ریزلٹس جلدی نوٹیفائی نہیں کیے اس حکومت نے اور یہ چاہتی تھی کہ فوری الیکشن ابھی بھی تحریک انصاف کا یا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا خوف ہے پی ڈی ایم کے دل و دماغ میں اس لیے نگران سیٹ اپ کو بھی پرولانگ کریں گے تاکہ امران خان تھوڑا اور غیب ہو جائے اور تھوڑا اور لوگوں کا سینٹیمنٹ گھوم ہو جائے لیکن سوال پھر یہ بھی ہے کہ جیل میں رکھ کے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے بتایا کہ کسی کی پاپلرٹیاں ختم نہیں کر سکے جیسے کہ نواز شریف صاحب جیل میں رہ کے بھی پنجاب میں مجورٹی سیٹیں انہوں نے جیتی تھی جیل میں رہ کے بھی وہ اپنے لوگ حلکوں کے اندر پاپلر تھے تو پھر اگر یہی سیاست دوبار رپیٹ ہونے جاری ہے تو رانہ صاحب ہم نے ذرا ارنمائی کریں کہ اس کا کیا فائدہ اس ملک کو ہونا ہے اور کیا فائدہ ڈیموکرسی کو ہونا ہے ایک بریک کے بعد